کہ بنامِ دینِ خدا جو شہید ہو جائے بنامِ دینِ خدا جو شہید ہو جائے قضا بھی اس کے لئے مثلِ عید ہو جائے بنامِ دینِ خدا جو شہید ہو جائے قضا بھی اس کے لئے مثلِ عید ہو جائے تو شرف خدا نے یہ بکشا ہے آلِ احمد کو یہ جو بھی کہنے کلامِ مجید ہو جائے شرف خدا نے یہ بکشا ہے آلِ احمد کو یہ جو بھی کہنے کلامِ مجید ہو جائے اور یہ بھی چہار میں سےitte سماتھ رمائیں کہ سواب ان کو ملے کیا توافہ کعبہ کا کہ سواب ان کو ملے کیا توافہ کعبہ کا جو کربلا کی زیارت سے دور رہتے ہیں کہ کربلا کی زیارت سے دور رہتے ہیں تو علی کے ساتھ نشامل کسی کا نام کرو یہ پنجتن ہے نجاست سے دور رہتے ہیں علی کے ساتھ نہ شامل کسی کا نام کرو یہ پنجتن ہیں نجاست سے دور رہتے ہیں ایک سلوات پڑھ دے آپ حضرات یہ بھی یہ بھی چانم سے سما فرمائے کہ فشار قبر سے دے گا نجات نام علی فشار قبر سے دے گا نجات نام علی جہاں میں قول رسالت محب بھول گئے سمت کے قبر کی مٹی کہے گی مفتی سے تراب یاد رہی بھو تراب بھول گئے فشار قبر سے دے گا نجات نام علی جہاں میں قول رسالت محب بھول گئے سمت کے قبر کی مٹی کہے گی مفتی سے تراب یاد رہی بھو تراب بھول گئے تراب یاد رہی بھو تراب بھول گئے ایک مطلع دو تین شہ سما فرمائے کہ جنت ہے فرشتے ہیں اور نور کا پہرہ ہے جنت ہے فرشتے ہیں اور نور کا پہرہ ہے یہ فرش ہے مجلس کا یارش محلہ ہے جنت ہے فرشتے ہیں اور نور کا پہرہ ہے ایک قطعہ سما فرمائے کہ دعا فاطمہ زہرہ ہے جو میار دنیا میں دعا فاطمہ زہرہ ہے جو میار دنیا میں وہ غربت میں بھی سرور کا آزا خانہ سجاتے ہیں تیسرا چوتھا مصرہ خاص طورت سما فرمائے دعا فاطمہ زہرہ ہے جو میار دنیا میں وہ غربت میں بھی سرور کا آزا خانہ سجاتے ہیں اگر آشور کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائے خاص طور پر سماعت فرمائیں کہ اگر آشور کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائے تو پہلے تازیہ پھر بعد میں میت اٹھاتے ہیں دعا فاطمہ زہرہ جہے جو میار دنیا میں دعا فاطمہ زہرہ ہے جو میار دنیا میں وہ غربت میں بھی سرور کا آزا خانہ سجاتے ہیں وہ غربت میں بھی سرور کا آزا خانہ سجاتے ہیں اگر آشور کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائے اگر آشور کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائے تو پہلے تازیہ پھر بعد میں میوت اٹھاتے ہیں تو پہلے تازیہ پھر بعد میں میوت اٹھاتے ہو بھی مطلب سوار ترمائیں کہ جنت ہیں فرشتے ہیں اور نور کا پہرا ہے یہ فرش ہے مجلس کا یہ عرش مولا ہے تو مسجد میں عزا خانہ خاص طور سے ہے مطلب سوار ترمائیں کہ مسجد میں آزا خانہ دل دیکھ کے کہتا ہے مسجد میں آزا خانہ دل دیکھ کے کہتا ہے شبیر بھی زندہ ہے اسلام بھی زندہ ہے مسجد میں آزا خانہ دل دیکھ کے کہتا ہے شبیر بھی زندہ ہے اسلام بھی زندہ ہے تو زنجیر سے آتی ہیں تکبیر کی آوازیں زنجیر سے آتی ہیں تکبیر کی آوازیں یہ قید ستم جیسے سجاد کا کعبہ ہے زنجیر سے آتی ہے تکبیر کی آوازیں یہ قید ستم جیسے سجاد کا کعبہ ہے تو اس سبر کی منزل پر ہلال بھائے سماعت رمائیں کہ اس سبر کی منزل پر آبد ہیں جہاں خود بھی اس سبر کی منزل پر آبد ہیں جہاں خود بھی بندے سے خدا پوچھے اب تیری رضا کیا ہے اس سبر کی منزل پر آبد ہیں جہاں خود بھی بندے سے خدا پوچھے اب تیری رضا کیا ہے